تو زیرین اس پر آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں چندریان ٹو کو لے کر جو تازہ اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اسرو کی طرف سے ایک کہا گیا کہ چندریان ٹو کا جو لینڈر وکرم کے ڈسینٹ کرنے کا جو پورا پروسس تھا وہ بلکل جیسا پلان کیا گیا تھا اسی کے مطابق چل رہا تھا جو نورمل پروسس تھا اسی کے مطابق چل رہا تھا اگر یہ کہہ رہا ہے اسرو کی سمپرک ٹوٹ گیا ڈیٹا ملا ہے جو اپنے آپ میں بہت پوزیٹیو بات ہے اس کو انیلائز کر رہا ہے ڈیٹا کو انیلائز کر رہا ہے اسرو اور لینڈر وکرم چاند کی سطح سے دو تشملہ ایک کلومیٹر کی اونچائی پر تھا تب تک سمپرک برقرار تھا اور ساتھی پردان منتری موڈی سمیت پورے دیش کے ہی گاہیں اس مشن پر ٹکی ہوئی تھی پردان منتری کی پوزیٹیو تصویریں آئیں ویڈیانکوں کے بیچ گئے حوصلہ افضائی کی انہیں کہا کہ دیش کو ان کے کام پر ناز ہے اور ان کے پرشارت پر یقین ہے بکرم لاندر دیشن بکرم لاندر دیشن سبسکونٹلی کمیونکیشن پرم لاندر توم گروند سٹیشن تک سوز دیٹا آنالیز تو دیٹا آنالیز کیا جا رہا ہے یہ اسرو کی طرف سے کہا جا رہا ہے میں یہ بھی ریکویس کروں گے پردان منتری موڈی دوارہ جب وہ سائنٹس کے بیچ پہنچے اور کس طرح سے ان کی حضلہ افضائی کی گئی کیا بڑی باتیں کہیں گئی وہ بھی ہم اپنے درشکوں کو سنوائیں گے ساتھی ایکسپرٹس ہر کوئی یہ کہہ رہا اس سمیں انتظار کیجئے اس سمیں جلدبازی کرنے کا وقت نہیں ہے سچین بھی بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں سچین آپ نے ایک چارٹ بنایا تھا جس میں ہم لگاتار وہ جو 15 منٹس آف ٹیرر جو کی اسرو کے چیئرمن سیوان صاحب نے بھی کہا تھا کہ 15 منٹس آف ٹیرر ہیں وہ 2.1 کلومیٹر کہاں پڑ جا کر رکا تھا اگر ہم اس سے پہلے میں چاہوں گے اگر ہم سنوا پائیں پردان منٹری موڈی نے کیسے حوصلہ افضائی کیے سائنٹسٹ کی جو اسرو میں موجود تھے اگر ہم سنوا پہلے میں چاہوں گے اور جب میں دیکھ رہا تھا کہ کمیلکیشن آف ہو گیا تو میں دیکھ رہا تھا آپ کو سارے چہرے ایک دم سے ہو گئے لیکن کوئی چھوٹا اچویورٹ نہیں ہے جو آپ نے کیا تھا دیش آپ پر گروہ کرتا اور آپ کی اس محنط نے بہت کسی گھایا بھی اور جیسا مجھے بتایا سب سائنٹسٹوں نے کہ اگر پھر سے کمیلکیشن شروع ہو ہوا تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں دیتا رہے تو hope for the best میری طرف سے آپ کو بہت بدھائی ہے بہت اتنم سیوہ کی ہے آپ نے دیشنے آپ نے بہت بڑی سیوہ کی ہے بجیان کی اور آپ نے بہت بڑی سیوہ کی ہے مانو جات کی اس پڑاو سے بھی ہم بہت سکت سیکھ رہے ہیں آگے بھی ہماری آترہ جاری رہے گی اور میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں ہمت کے ساتھ چلے اور آپی کے پرشارت سے پھر سے دیش خوشی بنانے لگ جائے گا مجھے وشواس ہے آپ کے پرشارت سے یہ دیش پھر سے خوشی بنانے لگ جائے گا یہ وشواس ہے یہ بھروسہ ہے یہ ہر بھارتیے کا اپنی سائنٹسٹ پر اپنے ویجیانی کی عداؤ پر بھروسہ ہے سچین جس چھترکی میں بات کر رہی تھی جس میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ بورٹ پر آپ نے بغیدہ ڈراؤ کیا تھا کونسا وہ سٹیج تھا آپ کو لگتا ہے جہاں پر یہ 2.1 کلومیٹر جو یہ فاصلہ ہے وہ سامنے آیا آپ اگر اس بورٹ پر دیکھیں تو ہم نے یہ 6 سٹیپس لکھے تھے تو یہ سٹیپ بلکل پرفیکٹلی کچھ سیکنڈ پہلے 20 سیکنڈ پہلے یہ ہم نے اچیف کیا جب وہ 35 کلومیٹر کے اوپر آیا اور اس کے بعد اس نے اپنے راکٹس فائر کرنا تھے چار بڑے راکٹس جو 800 نیوٹن کے ہمارے راکٹس تھے جن کو اس نے فائر کرنا تھا جو انڈیجینیسلی انڈیا نے بنائے اس کو بڑیہ طریقے سے فائر کیا وہاں سے چل کر کے وہ یہاں تک بہت بڑیہ طریقے سے پہنچا اور اس نے 7.4 کلومیٹر کا جو آلٹیٹوڈ گین کرنا تھا 10 منٹ میں وہ اس نے بہت بڑیہ طریقے سے گین کیا اس کے بعد یہاں سے تھوڑی سی پرابلم سٹارٹ ہوئی جہاں پہ وہ ٹاپل ہوتا ہوا دیکھا اور اس کو یہ جو 33 سیکنڈ میں اس پانچ کلومیٹر کے یہاں چینج ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی وہ 2.1 کلومیٹر تک یعنی اس کے بیچ میں کہیں جو کیول 12 سیکنڈ کا اور کام تھا اس کے بیچ میں آ کر کے 400 میٹر پہ آ کر کے اس کو آل موسٹ پاوز ہونا تھا اور یہاں پہ نئے تھرسٹرز نے چلنا تھا یہ جو پرانے تھرسٹرز جو یہ ٹھیک سے کام کرتے ہوئے آ رہے تھے یہاں پہ نئے تھرسٹرز آن ہونے تھے 50 نیوٹن تھرسٹ کے اور ان تھرسٹرز نے جب آن ہوئے ہیں اور اس کے باعت سے ہمیں ڈاٹا ملنا بند ہوا اب اتنی اتنے آلٹیٹوڈ پہ 2.1 میٹر کے اوپر ہمیں ڈاٹا ملنا بند ہوا تو مجھے تو ایکچولی اپنے آپ میں بہت confusion ہے کیونکہ یہاں تو مٹی کا کوئی سکوپ نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے یہ انجن چلتے چلتے بند ہوئے اور اس انجن نے آن ہونا تھا اور ہمیں ڈاٹا کمیونکیشن ملنا تھا تو یہاں سے انجن نے ٹھیک سے پروفارم کیا یا نہیں کیا اور اس کے بعد اس نے 400 میٹر پہ آ کر کے 12 سیکنڈ تک بلکل ایک جگہ پہ رہ کر کے اپنی لینڈ کو انیلائز کرنا تھا اس کے بعد کی سٹیجز اس کے بیچ کے پین سٹیجز تو ٹھیک گئے یا تیسرے سٹیج میں تیسرے سٹیج کے بات کیونکہ یہ پانچ کلومیٹر کی سٹیج تھی یہاں سے اگلی جو یہ 90 سیکنڈ کی جو سٹیج تھی یہاں آ کر کے کچھ پروبلم آئی اور ہمارے پاس ڈاٹا آنا بند ہو گیا اس کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا لینڈر جو ہے وہ لوس تھا کیونکہ لینڈر کے پاس اگر یہ تھرسٹر آن نہیں ہوا تھا تو یہ بس یہ جو مینیوور تھا وہ مینیوور اسی طرح سے نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے اسی وجہ سے شاید وہ تھڑ کر کے لینڈ کیا اور اس کے اوپر مٹی پڑ گئی اور وہ مٹی جو ہے وہ نیگٹیو چارج ہے اور وہ ریڈیو کمیونکیشن ویسے بھی روکتی ہے ساتھی ساتھ انجن بند ہو جانے کی وجہ سے سولر پینل جیسی وہ تچ ڈاؤن کرتا اس کے سینسر نے اس کے انجن بند کر دینے تھے اور جب تک سولر پینل چارج ہو کر اس کو واپس پاور نہیں دیں وہ کمیونکیٹ نہیں کر سکتا اب ہم جو ویٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اوربیٹر گھوم کے اس جگہ پہ آئے تو ہم دیکھیں کہ ہمارا کمیونکیشن اس سے ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں اگر ہمارا سمپرک نہیں بھی ہو پاتا ہے وکرم کے ساتھ پر کیا ہمیں اس کی تصویر ملے گی بلکل بلکل ہمارا اوربیٹر اس کا ریزولیشن کافی ہائی ہے حالانکہ وکرم وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ریزول میں آ پائے لیکن ہمیں سائٹ کے فوٹوگراف ملیں گے ایسا نہیں ہوگا لیکن ہمیں سائٹ کے فوٹوگراف ملیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے راجیب نین جی دیکھیں میں بھی سچین جی کے ساتھ پونتے ہیں شاہمت ہوں کہ دیکھ کافی اچھیمنٹس آیا ہیں تھوڑی سی سمسیاں جو بھی آ رہی ہے ڈیٹا کی پروبلم آ رہی ہے اور ہوپھولی جب سائنٹسٹ ہمارے اس رو کے سائنٹسٹس سے بتاتے ہیں لیکن جو میں جس بات کو بار بار کہ رہا ہوں کہ اس میں کتنے اچھیمنٹس ہوئے ہیں اور ابھی ابھی بھی جو بات ہوئی ہے کہ ابھی ڈیٹا نہیں آ رہا ہے کہاں پر لینڈ کیا کیا ہوا ابھی ملتہ سمسیاں وہاں آ رہی ہے لیکن اس سمسیاں کے پہلے تک دیکھیں جتنے انجنس ہمارے سارے کام کرتے گئے کتنے طرح کی انجنس ہم نے لگایا تھے ان سارے انجنس کی جو سفلتا ہے اسے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے سب سے پاورفل راکٹ ہم نے اس پر لانچ ویکل چھوڑا اسے دیکھنا چاہیے اور بیٹر میرا کام کر رہا ہے اسے دیکھنا چاہیے اور جب ہم بار بار ایک امید جتا رہے ہیں کہ پرگیا پرگیا باہر نکلے گی جو پاہر نکلنے واری پرگیا ہے ہمیں اس پر بھی تھوڑا سا بھروشہ کرنا چاہیے یہ ہو سکتا ہے آج ہے مان لیا ہے کہ تھوڑے چھنوں کے لئے ہم مانتے ہیں کہ وہاں نہیں آتی ہے اس کے بعد ہمیں کچھ ڈیٹا نہیں آتا ہے میں اس کے ورسٹ کے جو برے سے برے اس کی بات کر رہا ہوں کال کی اس کال کے پہلے کا آپ جتنا اچیویمنٹس دیکھیں گے تو ہم پائیں گے کہ ہمارے ویڈیانی دوسرا ہمارا چندرائیان دوسرا مشن تھا اس دوسرے مشن میں ہم نے چاند تک پہنچا تو دو دساملو ایک کلومیٹر کے بعد جو کمیونکیشن گیپ ہے اس کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ ہوا ہے لینڈ ہوا ہے وہاں تک ہم نے پہنچایا ہے اس بات سے کوئی نہیں انکار کر سکتا ہے ٹھیک 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 امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر انجندتا مجھے لگتا ہے جیسے ہم ویٹ کر رہے جنرلی آردھ کو آپ گر ہم پورا ایک راؤن لیتے آئے جنرلی ٹیکس ایرون نانٹی میریٹس بلکل سر نانٹی میریٹس تو ابھی ہمارے ٹائم چلا گیا دو بجے سی ہم جائیں گے تو موست نانٹی میریٹس تو مونک کے لئے تو زیادہ رو بار تو مدلل رو بار نیو اورو ایک بار کٹ چکے بلکل خوچکا بلکل فوٹوگرام کچھ تو آ چکا ہے مطلب یہ گیا کہاں گیا یہ تمہیں اورویٹر کا ڈاٹا بول رہا ہوں اورویٹر اور ایک بار گھوم کے پھر اس کا اوپر سے چلے گیا بکرم کا اوپر سے ابھی اسی جائے گا کہ وہ کلیر کٹ فوٹوگرام لے پایا کہ نہیں اتنا کلیر تو نہیں ہوگا کیونکہ مینیمم ڈیسٹینس ڈہ 35 کلومیٹرز سو جیسے پہلے سچین نے بھی فوٹو دیگھا تھا جہاں پر لینڈ ہونے بالا ہے وہ 50 کلومیٹرز کا دور سے تھا ابھی 35 کلومیٹرز بھی دور سے اکر کوئی لیتے ہے بر بکرم کو پیل پوائنٹ کرنا روہ باہر نکلا کنی نکلا ہم کو دیکھنا بہت مسکل ہے جنرل دویدی دیکھو دو پہلے دیکھوں گا ایک تو یہ کپیبیلٹی ڈیمونسٹریشن تھی دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے اور دوسرا ہمارا اس پر کیا نظریہ ہے جب دنیا دیکھے گی تو وہ کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے اپنی کپیبیلٹی ڈیمونسٹریٹ کی ہے اور آخیر میں چوک بھی گئے ہیں تو اپنے اوپر یہ ہے کہ دیکھو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اور بیٹر ٹھیک کام کیا ہے ٹھیک لینڈر آگ ٹھیک آگیا ہے ابھی ہم اسی کی ویٹ کا رہے ہیں کہ جو روبر ہے وہ نکلے گا نہیں نکلے گا اس پر ہی زیادہ منصر ہوگا دیکھیں دیکھیں اگر روبر نکلتا ہے تو پھر وہ جو اس رو کے مارک اس کے اوپر ٹائر کے اوپر اور جو ہمارا ایمبلم ہے اس کے اوپر اگر وہ بھی ستھاپت ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہوگی تو میں تو انتظار ہی کرنا چاہوں گا کچھ پوزیٹیو ریزل ہمیں آئیں اور ہم ایسا اس رو کا پرچم جو ہے چاند پہ اور بھارت کا پرچم جو چاند پہ لہر پہیں اور میرے کو بھروسہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں ملے گا یہ اتنی محنت جو ہمارے سائنٹیس ہیں یہ 11 سال کی محنت آپ سوچ ہے آپ نے کسی چیز کے لئے اپنے زندگی 11 سال لگا دیے تو میں تو صرف 21 سال کہ اگر میں سوچ کہ میں اپنی زندگی 11 سال کی چیز میں لگا دی تو میری آدھی زندگی سے زیادہ ہو گیا تو 11 سال بہت بڑا سمیں ہوتا ہے تو ان کی محنت کا فل تو ملے گا ہی انہوں نے بہت محنت کر رہا ہے اور زندگی بہت سیمیں سکسیم بھی شکریہ بہت دوری سکسیم آنی بگا سکسیم محنت سکسیم اسی محنت ڈاکٹر سپریہ پوزیٹیو ڈاکٹر سپریٹل کبی بکی کامیابی ولیسن آگے کی کامیابی سپریٹ authentication تو پوزیٹیو کمیابی کچھ نہیں کہہ رہا ہے کیونکہ انہیں ٹائم چاہیے جیسا کہ یہاں پر تمام ایکسپرٹس آپ کو بتا رہے ہیں اور ساتھ ہی ڈیٹا کو انیلائز کرنے میں بھی وقت لگتا ہے پردان منتری موڈی اسٹروں کے ہیڈ کوارڈرز میں ہی موجود تھے آفیس میں ہی موجود تھے وہاں پر بڑی سنکھیا میں بچے بھی پہنچے ہوئے تھے پردان منتری نے کس طرح سے بچوں کے حوصلہ افضائی کی وہ دیکھیا موسیقی موسیقی تو کئی خاص پیمان لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہر کسی کو انتظار ہے کی ڈیٹا کی انالیسز میں کیا نکل کر آ پاتا ہے سچین آپ ایک پوائنٹ جو اٹھا رہے ہیں اور جو ہم ڈیٹا کو لے کر بار بار سبھی گیس کے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے ہیں آپ ایک پوائنٹ رکھ رہے تھے جب تشار آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی میں پوائنٹ یہ رکھ رہا تھا کی ایکچولی سکسس تو مل چکی ہے تشار جو ابھی کہہ رہا تھا کی اسرو کا پرچم لہرہ ہے اور میرا تو من ہے کہ جو گیارہ سال کی محنت کی ہے اسرو کے سائنٹس نے اس کا ان کو ریزلٹ ملے تو ریزلٹ ہمیں مل چکا ہے ہمارے منہ جیسا کہا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونیٹی بھی اس کو پارچلی سکسسفل that to a very much extent up to 99.9% سکسسفل لکھنے والی ہے اس کو so there is nothing that we have not got the result ہمیں ریزلٹ مل گیا ہے ہاں اب ایک بار communication link دوبارہ سے بن جائے اور وہ possibility بھی بن جائے کہ پرگیان اس میں سے نکل جائے اور نکل کر کے اپنا analysis کر لے تو اس کو جو ایک sentimental جو achievement لگ رہی ہے کہ اس کے ٹائروں پہ اسرو کا نشان ہے بھارت کا نشان ہے وہ چاند کی دھرتی پہ آ جائے وہ sentiment میں سمجھ سکتا ہوں اور بہت ہی خوبصورت sentiment ہے لیکن مجھے لگتا ہے لیکن مجھے سوچ رہی ہوں سچین بھائی دیکھئے ویجیان میں بھی اپار سمبھاونا ہے سوچیے ذرا وکرم سے روور نکل جائے جو ابھی تشار کہہ رہا تھے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں اگر وہ صحیح معنی میں حقیقت میں تبدیل ہو جائے تو سوچیے آپ اس کا impact سوچیے وہ سوچنے بھر سے رومانچ کی انبھوتی ہوتی ہے آپ احساس کر سکتے ہیں جی اپنے آپ میں space کی جو missions ہیں اس میں ایک نئی یہ situation ہوگی اور میرے خیال یہ اپنے آپ میں scientifically analyze کرنے کی ایک نئی scenario create ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے ایسی بھی possibility ہو جاتی ہیں کیونکہ جنرلی جب اس طرح سے ہمارے کو 2.1 km یعنی اس level پہ جا کر کہ ہمارا communication break ہو اور ہمارے کو link نہ ملے تو ہم جنرلی mission کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پتا نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا لیکن اگر پرگیان نکل جاتا ہے اور move کرتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ہی science میں ایک نئی جسے کہتے ہیں example ہوگا جسے example کو analyze کرنے کے لیے الگ سے ہی situation چلے گی دوسری جو important بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کو جو ابھی میں نے اپنی team سے کہا اور calculate کر کے ملا تو ہمارا جو orbiter ہے وہ actually 50 یا 60 یا 90 minute میں نہیں actually وہ قریب پونے 2 گھنٹے لے رہا ہے تو 2 گھنٹے لے رہا ہے آنے میں تو ابھی بھی ہمارے پاس orbiter ابھی پہنچا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں data اب قریب ملنا start ہوگا کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ جو سب شروع ہوا تھا وہ ایک بج کر 40 minute کے آسپاس شروع ہوا تھا so there is a possibility کی جیسے سر نے کہا کہ ابھی ابھی rover اس پہ سے نکلا ہوگا ہمارا اوپر جو orbiter ہے اور اس کے بعد ہمارے کو data ملے گا اور data آنے کے بعد بھی اس کو analyze کرنے میں آپ آدھا گھنٹہ سے 40 minute مان کے چلیے تو مجھے امید ہے کہ صوبہ جو 6 بجے کا وقت تھا اسی کے آسپاس ہمارے پاس کوئی statement آنے کا کوئی chance ہے تو یہ سب چیزیں ابھی چل رہی ہیں اور اس رو شاید یہی سب calculations میں لگا ہوا ہے اور ہم اپنے درشکوں کو لگتار تصویریں دکھا رہے ہیں دیکھیں ایک طرف یہ mission تھا دوسری طرف آج آپ نے نترتو کو لے کر leadership کو لے کر دل کو چھونے والی تصویریں دیکھیں پردھان منتری جب وہ تناو کے لمحے تھے جب scientists تھوڑا سا demotivated feel کر رہے تھے پردھان منتری موڈی ان کے بیچ میں پہنچے مسکراہت کے ساتھ پہنچے ان کی حوصلہ افضائی کی ان کا جذبہ دیا کہا آپ کے پرشارت سے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ دیش اور بھی جشن منائے گا کئی ایسے موقعیں آئیں گے جب یہ دیش جشن منائے گا پردھان منتری نے کیا کہا ایک بات پھر سے سنیے آپ اور ان باتوں کو نہ صرف سنیے بلکہ اپنے آس پاس جب لوگوں کو آپ مصیبت میں کھڑا پاتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ demotivated feel کر رہے ہیں ان چیزوں کو آپ بھی implement کیجئے یہ جیون میں اتاو چڑھاو آتے رہتے ہیں اور جب میں دیکھ رہا تھا کہ اپ کاملکیشن ہو گیا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کو سارے جہرے ایک دم سے ہو گئے ہیں لیکن کوئی چھوٹا achievement نہیں ہے جو آپ نے رکھیا دیش آپ پر گرب کرتا اور آپ کی اس محنت نے بہت کچھ سکھایا بھی اور جیتا مجھے بتایا سب سانٹسٹوں نے کہ اگر پھر سے کاملکیشن شروع ہوا پھر تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں دیتا رہے ہیں the hope for the best میری طرف سے آپ کو بہت بڑھائی ہے بہت اتنم سیوہ کی ہے آپ نے دیش نہیں آپ نے بہت بڑی سیوہ کی ہے بیجیان کی اور آپ نے بہت بڑی سیوہ کی ہے مانو جات کی اس پڑاو سے بھی ہم بہت سکھ سیت رہے ہیں آگے بھی ہماری آتنا جاری رہے گی اور میں پوری طرح آپ کے ساپ ہوں ہمت کے ساتھ چلیں اور آپ ہی کے پرشارتیں پھر سے دیش خوشی بنانے لگ جائے گا مجھے بسواس ہے we should all the best راجیب نینجی جب آپ اتنا امپورٹنٹ مشن کے بیچ میں ہوتے ہیں جب آپ کو تھوڑے سے ہکپس آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بیچ میں پردھان منتری موڈی جیسی شکسیت ہوتی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہو سکتا یہ جو ہم نے دیکھا ہے یہ ہاں ٹچنگ پکچرز ہیں نشید دیکھئے ہمارے دیکھئے اس میں پردھان منتری کے ساتھ ہمارے پرانے اشرو کے کئی چیپس تھے ان لوگوں نے بھی حوصلہ افجائی کیا تھا ہمارے کرنٹ جو چیف ہے سیون صاحب کا ان کو کافی انہیں بڑھایا انہیں ان کا پیر تھپ تھپ آیا پردھان منتری نے نشی تھی ایک بڑا ہی اتکرشٹ اپنے نتریتو کا پریشہ دیا ہے اور اس نتریتو کی سراہنہ جتنی کی جائے کم ہے اور انہوں نے بڑا آگے بڑھ کر نہ کیول اپنے ویگیانکوں کا لیکن وہ بچے جو کل کے ویگیانک ہونے والے ہیں ان کا ابھی حوصلہ افجائی کیا اور دیکھئے ہم جب ہم بات کرتے ہیں بار بار بات کر رہے ہیں ہم اپنے ویگیانکوں کی اپلبدیوں کا تو ہم کچھ امیدیں جو رکھے ہوئے تھے ہو سکتا ہے اس امید میں تھوڑے چندرگرہن لگ گیا چندرگرہن آ گیا تھا بیچ میں تو اس گرہن سے ہمیں ابرنا ہے ابر باہر آنا ہے